گاڑی کے سٹارٹ ہونے میں تھوڑا سا ایشو آیا ہوا ہے مجھے یہ اندازہ تھا کہ جب یہ تاروں کے ساتھ چڑ چڑ کریں گے تو اس کے اندر کام اور نکل آئے گا تو ابھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی افتاجی لگی میں پہلے تو مرض کی ترسکیف کریں گے ایڈینٹیفائی کریں گے کہ کہاں پیش ہوئے پھر ٹک کریں گے اب اللہ کرے زیادہ مسئلہ نہ اور جلدی مل جائے کہ کہاں پیش ہو آیا ہوا ہے گاڑی ابھی سٹارٹ نہیں ہو رہی باقی لیٹے وغیرہ الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئی ہے اب گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے سردار صاحب اور میں گاڑیوں کے کلینک پہ آئی ہوئے ہوسپیٹل پہ آئی ہوئے گاڑی کے کچھ کام سام کروانا ہے کافی دنوں سے ہم لوگ پلان کر رہے تھے لیکن سردار صاحب جو ہے نا ہمیں فلم ایکر آئی جا رہے تین چار دن سے تو مسئلہ سیس نے ہمیں جو فلم ایکر آئی ہے ٹھیک ہے نا ایک دن تو یہ سین ہوا ہے کہ میں صبح سے دس بجے سی سے کوالے کر رہا تھا تین بجے ساپیر اس نے مجھے رسپانس کیا کہ بھائی ہی میں سو رہا تھا تو یہ سارا سین ہے کہ آج گاڑی لے آئے کچھ کام ہے کچھ کام ہے تو وہ کروانا ہے کہیں پہ پیچھے والی چیشہ اوپر اٹھ رہا ہے تو کسی کا بلکل اٹھ ہی نہیں رہا ہے اور یہ سارا سین ہے توڑا بہت کام ہے اس کے اندر وہ کام کروانا ہے پیچھے ٹیگر کو ہم نے پارکیا ہوئے تو اکتا سب ابھی کانا کار ہے کانا کارک انشاءاللہ اس کا جو کام ہے کچھ لائٹو شائٹو کا چاہم ہے تو یہ سارا کچھ کام ہے ہم ابھی کرواتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں توڑی دیر تک پیچھے سارے ڈیر ساری گاہی ہیں اور کچھ آپ کو اپر کروئے ہیں تو تین کام رہتے ہیں اس کے الیکٹریشن کا بھی ہے میکنک کا بھی ہے جو اس کے انجن وغیرہ کو توڑا سا دیکھے گا توڑا سو سو سکمت کچھ ہے آواز آ رہی ہے دڑی ہے کہ ڈنٹر کا بھی توڑا سا کام ہے تو دیکھتے ہیں آج کونسا والا کام ہو پاتا ہے سردار صاحب ابھی لگئے ہیں استاد کو سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ایشوز ہیں تو دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سردار صاحب استاد کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی کہاں کہاں پھی ایشو آ رہے ہوئے ہیں اب پن کی گاڑی اس کے کالے شیشت وہ جو ٹینٹ ہوئے تھے وہ توڑا سا نشان پڑا ہوا ہے ہم کانون کو فالو کرتے ہیں یہ سارا زینہ ہے یہ انٹیریئر ہے ہم آپ کو ڈیٹیل سے پیر بتائیں کہ بھی دارا اس کا کام کرواتے ہیں مکتاب صاحب نیچے ایلیکٹریشن صاحب بھی آ گئے اور میکنک صاحب بھی آ گئے ہمارے ابھی دیکھتے ہیں کام کرواتے ہیں اس کے اندر کچھ ہی ہے دیکھیں یہ جو پیچھے والے شیشے یہ ذرا نیچے نہیں ہوتے ابھی دیکھتے ہیں اس کا تھوڑا بہت کام ہے یہ کرواتے ہیں اور لیٹے آگے لیوالی جو لیٹے لگی ہوئے ہیں اس کے لیٹے جو ہے نا نیچے کی طرف زیادہ ہے تو دور پہ آپ کو جو سڑک ہے وہ نظر نہیں آتی تو اس کو بھی ذرا ایڈجسٹ کروا رہے ہیں پیچھے بریک کا جو اشارہ بغیر ہے اس کو بھی ٹھیک کروا رہے ہیں باقی ٹھیک ہے لیکن جب آپ ڈبل انڈیکیٹر لگاتے تو وہ کام نہیں کرتا اور فوگ لائٹ بھی کام نہیں کر رہا یہ بھی ٹھیک کرواتے ہیں ڈاکٹر صاحب مرض کی تشخیص کرتی ہوئے پہلے 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 کام باڈ میں چھے پہلے پہلے ہم اس کی جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا گاڑیوں کے ڈاکٹر وہ ابھی تشخیص کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا ایشو ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ کام سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ مشکلی سے پسکی جو ہے جاواز پرانے کی چلاسی مکم پہلے شکر ہے ایک مخلہ تو زیادہ نہیں ہے کہہ رہے کہ فین کے زیادہ نہیں ہے ایشو ہے اللہ کا نام لے کے گاڑی کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے وہ پیچھے شیشے وغیرہ کا کام کروا رہا ہے ادھر یہ فین آواز زیادہ کر رہا ہے اس کا بیرنگ کا ایشو ہے یہ تو پرانی گاڑی میں تو یہ کام تو ہوتے ہیں تو بس ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے کام کام ہے کافی اس کے اندر انشاءاللہ آج گاڑی کو فیٹ کریں گے اللہ کے فضل پر بتاتا ہوں کہ کون کونسا کام انہوں نے پھر کیا ہے ابھی تو انیسلی یہ پنکے کا کیونکہ یہ آواز زیادہ کر رہا ہے اس کے بعد یہ والا جو بیرنگ ہے اس سے آئل وغیرہ نکل رہا ہے آئل نکلا ہوا ہے وہ آگے جو لیفٹ سیڈ والا شیشہ یہ ذرا بہر کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے پیچھے والے دو شیشے جو اوپر اٹھ رہی نہیں رہے ہوتے تو یہ چیزیں ٹھیک کروا رہے ہیں لائٹیں اس کے ایڈجسٹ ہونی ہیں پیچھے بھی اس کے چیز جو ایڈجسٹ ہونی ہیں ساتھ یہ لگی ہوئے ہیں یہ والا شیشہ ہمارا ٹی کرواتے ہیں سردار اسمائل اپنے اس بار قسم کی ہوئی تھی کہ گاڑی پر شاپ نہیں آؤں گا میں نے کہا سردار سام بیار جا 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 نہیں نہیں کیسے تو آئے گا تو دیکھے گا کیسے کام ہوتا ہے کہ یار سردارے کیا کرتا ہے جا جا کے کام کروا بلاخر ہم نے بھی وہ زحمت کی زحمت کی ہے جو بھی ہے سردار بھی آیا ہے تو ابھی گاڑی کو گھول کے جو کام ہیں انشاءاللہ اس کو فنش کرتے ہیں کیونکہ چھوٹا بڑا کام ہے اس کے اندر یہ کروا ہے وہ فن کل گیا چھوٹا لگا ہوا ہے اور یہ ادھر فاپ ادھر بیرنگ وغیرہ کئی شو آیا ہوا ہے تو وہ ٹک کروا رہے ہیں فن کی سیٹس آواز آرہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کولیں گے ابھی فن کولا ہے تو گرش ہے پتہ نہیں جو بلا بھی ہے یہ خراب ہے اس کو یہ نیوڈلوائیں گے یا پھر ٹک کروائیں گے ہوگی ہوگا اس سائٹ پہ آئے لی کر رہا تھا تو دیکھ رہے ہیں اس کو ساپ میکنے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں چیزوں کو ٹک کروانے میں کام ہو رہا ہے فین کا اس طرف کڑکیوں کا سردار صاحب اس کے ساتھ بھی مجھے خود ایڈیا نہیں ہے سردار صاحب میں نے کہا بھائی خود ہی سمبھالو سردار صاحب اس ساتھ کے سر کیوں پر کڑی ہیں اور ہم ہی درویہ ٹک کر رہے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے چیل کر رہے ہیں ابھی بیلٹ چینج کروائیں گے ٹوٹل تین بیلٹ ہوتے ہیں دو چینج کی ہوئے ہیں اور ایک ابھی رہتا ہے دو پہلے چینج کروائے ہیں ایک میرے خال میں سردار اسلامباد گیا تھا تو اس ٹک کروائے پہ بیلٹ خراب ہو گیا تھا تو اس نے چینج کروائے تھا اور ایک پہلے یہ لوگ ویسی گاڑی لے کے آئے تھے تو اس ٹک کروائے پہ اینجن میں سے آواز آرہی ٹک تو سردار صاحب لے کے آئے تھے اور ایک اور دو خود معمولی کام تو ایک اس ٹک کروائے تھا تو ایک ایسی والا جو بیلٹ ہے وہ تھوڑا سا پرانا ہے اس کو چینج کروائے تھے تھوڑا تھا پرانا ہے لیکن ہم رسٹ نہیں لے رہے گئے کہ ان درستے پہ خراب ہو گیا تو بہتر ہی ہے کہ ہم ابھی بھوٹی کروائے تھے کام ہو رہا ہے تو سردار صاحب کو میں نے بولا ہے کہ بھائی کچھ ٹڈا گرم کیونکہ ابھی ہم لوگ کانا کا کے ہیں اور یہ دیکھیں نا سردار سردار صاحب نے تھوڑا سا سردار صاحب نے تھوڑا سا دنبا شنبا کا ہے تو اس پر دوڑی دی پیاسی آس لگیا تو دیکھتے ہیں ہمارا کوئل ڈرین کو گھرہ پیتے ہیں سردار اور میری باس چل رہی ہے شدید کی تنکیر گاڑی کا میلنج تھوڑا کام ہے ساڑے بارہ کلیومیٹر میلنج سرداری کو دیا سرداری تو جب اسلامباد گیا تھا تو کتنا میلنج دیا تھا اس نے تیرے کو بیارہ بیارہ دیا گیارہ وہ خدا گیارہ یہ تو مرسڈی ہے وہ لے کی کیا تھا وی ایٹ لے کی کیا تھا پچی سال پرانی گاڑی ہے نا یار تو اس گاڑی کی تفلیل کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو سردار کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹویل پوائنٹ سکس اس کو دیا تھا سردار کل ایسی میں کیا تھا ایسی میں وہ کیا تھا اتنا فرق تو نہیں پڑتا ایسی کے ساتھ بغیر ایسی کے ایک کلیومیٹر زیادہ داب سردار کو میں کہہ رہا ہوں کہ یار اس کی ٹیوننگ ٹیوننگ کرے اور بیلنس اغیرہ کرے تو شاید تھوڑا سا فرق پڑھ جائے سردار کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھ جائے تو اس چیز پر میرے اور اس کے باس چل رہی ہے سردار کہتا ہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑھ جائے تو اب دیکھتے ہیں یار میں سمجھ رہا ہے تھوڑا بہتر کرے گا ہم نے سیوے کی اس وجہ سے نہیں لے کہ اس کے پارٹ کا ایشو ہے کہ وہ لانگ میں میلے جچی دیتا ہے چودہ پندرے کنی میٹر دیتا ہے ٹویلکوینٹ سکس تو اس میں کام غرابی کر دیتا ہے کام شام ابھی بھی چل رہا ہے سب پرسنلی انشور کر رہے ہیں کہ اندر کی صفائی جو ہے نا صحیح ہو جائے کیونکہ اندر گاڑی کافی گنتی اور باہر تو ہو گئی اب اندر کی صفائی ہو رہی ہے